بسم اللہ الرحمن الرحیم قبروں کو سجدہ کرنا دیکھا گیا ہے کہ مزارات وغیرہ پہ لوگ سجدے پہ چلے جاتے ہیں مزار پہ جا کر سجدہ کرنے لگتے ہیں ایک اور موضوع ہے کہ مزار پہ جانا کیسا ہے نہیں یہ ایک الگ بات ہے اس کو یہاں چھیڑنے رہا ہوں یہاں صرف سجدہ کرنے کے اوپر گفتگو کروں گا وہ بھی مدلل قرآن کی آیت اب ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں اییاک نعبدو و اییاک نستعین یہ جو اییاک نعبدو ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب اس کو ذرا سمجھئے سجدہ کرنے کا دو طریقہ دو وجہ سے آدمی سجدہ کرے گا ایک ہے عبادت کرنے کی نیت سے سجدہ کرنا اور دوسرا طریقہ ہے آدمی عزت کے لیے تعظیم کے لیے اس کو سجدہ کر رہا ہے اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا تو شرک ہے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کی جائے گی کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے کسی کے عبادت اگر اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن کسی اور کو شریک کر رہا ہے تو ایمان ختم ایمان سے خارج ہو گیا وہ آدمی اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے قبر کو مزار کو لیکن عام طور پر سجدہ عبادت نہیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سجدہ تعظیمی کرتے ہیں عزت کے لئے سجدہ کرتے ہیں اس کا بھی حکم کیا ہے ذرا سمجھئے ہوتا یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ اکرام کسی جگہ گئے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو جو ہے وہاں کی ریایہ ہیں وہاں کے جو عوام تھی وہاں کی وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے جب صحابہ وہاں سے واپس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ قصہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہرگز ایسا مت کرو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شہر کو سجدہ کریں تو اس سے کیا پتہ چلا سمجھئے سجدہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کی اجازت نہیں ہے جب ہم آقا نامدار محمد رسول اللہ دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کر سکتے آپ نے سنا ہوگا کیا کبھی بھی کوئی مولانا آپ کو یہ بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کسی بھی ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو سجدہ کیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مزارِ اتھر کو سجدہ کیا ہو جو آپ کا روزہِ اقدس ہے اس کو سجدہ کیا ہو کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو کموں بیس ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ موجود تھے اس دنیا میں کبھی سنا ہے آپ نے کسی ایک صحابی نے سجدہ کیا ہو کبھی بھی نہیں کیونکہ سجدہ صحابہ تو جانتے ہیں کہ عبادت کے لئے کوئی سجدہ کرے گا نہیں تعظیم کے لئے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے صحابہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے آپ اس طرح عزت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیا آپ صحابہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے ہیں نہیں ہے ہرگز نہیں ہے اسی لئے جب تعظیمی سجدہ صحابہ نے اللہ کے رسول کو نہیں کیا تو پھر ہم کون سے بڑے عزت دینے والے آگئے جو ہم سجدہ کر ڈالیں اسی لئے علماء کا یہ کہنا ہے کہ عبادت کے لئے سجدہ شرک ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آدمی اگر تعظیمی سجدہ کرے عزت کے لئے یہ بھی حرام ہے دلائل کی بنا پہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ایمان سے تو خارج نہیں ہوگا لیکن سخت مجرم قرار دیا جائے گا مکروح تحریمی اور بعض علماء نے حرام تک کہا ہے لہذا یہ کہنا چاہتا ہوں آج کل جو خرافات ہیں مزارات پہ سجدے پہ کیا عجیب بات ہے نماز میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی لیکن جا کے مزار پہ سجدہ کرنے کے لئے کیسے ان کی پیشانی گواہی دے دیتی ہے پیشانی جو ہے کیسے مزار پہ سجدے کیلئے جھوک جاتی ہے وہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں اللہ کے سامنے جھوکنے کی توفیق نہیں تو سوچئے شیطان کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہے آج اگر ہم تازیمی سجدہ کر رہے ہیں ہم تو جان کر کر رہے ہیں کہ تازیمی سجدہ ہے لیکن آگے چل کے جو نسل آئے گی وہ تو اس کو عبادت سمجھ کے کرنے لگے گی جیسے بت وغیرہ یہ جو بت تھے تین سو ساٹھ بت جو خانے کعبہ میں موجود تھے لات اززہ وغیرہ جو بڑے بڑے مشرقین جو کفار جو ہے عرب کے جو کفار تھے وہ جن کو پوجا کرتے تھے جن کے عبادت کرتے تھے یہ کون تھے یہ تو بزرگ تھے اپنے زمانے کے ولی تھے بڑے بڑے یہاں تک کہ خانے کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر موجود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال دیا تو سمجھئے یہ آج عبادت تو نہیں کر رہے ہیں لیکن آگے چل کے یہ عبادت کی شکل لے کر یہ ایک پھر شرکیہ افعال کی طرف آپ کو لے جانے والا عمل ہے اسی لیے اللہ کے لیے کبھی بھی سجدہ کسی کو اجازت نہیں ہے کرنے کی اللہ کے لیے مت کریے ورنہ بہت سخت جو ہے مجرم آپ کی سریعت کے نظر میں بن جائیں گے اسی لیے لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو بتائیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے شاید کہ میں یہ اچھے گمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات کر رہے ہیں وہ گئے گزرے آدمی ہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو صحیح علم نے ہو صحیح جانکاری نے ہو کسی جو ہے ایرے گیرے نے کچھ بتا دیا وہ ایسے ہی کرنے لگ گئے ہوں صحیح دین صحیح تعلیم انہیں حاصل ہو اسی لیے آپ لوگ انہیں بتائیں سکھائیں اور اس چینل سے بھی جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ اس چینل کے ذریعہ بھی دینی تعلیم ان تک پہنچ سکے دینی علم وہ حاصل کر سکیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں